چار طاقتیں غصے پر کنٹرول شہوت پر کنٹرول خیال پر کنٹرول اب غصے کے لئے مثال دوں ہم نکالیں کیسے اس کی ٹرک کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے دیکھئے ہر وہ انسان جتنے بھی آپ کے ایموشن اور جذبات ہیں آپ غصے میں آتے کیوں ہیں پہلے یہ دیکھئے آپ کے غصے کے آنے کے پیچھے ایک عقیدہ ہے تب ہی آپ غصے میں آتے ہیں مثال کے طور پر ایک مومن وہ ہے جس کے باپ کو گالی دو وہ غصے میں آتا ہے وہ لڑ پڑتا ہے ایک اور مسلمان ہے جسے گالی دو وہ غصے میں آتا ہی نہیں ان دونوں میں ڈیفرنس کیوں ہے کیونکہ دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے گا یہ میری بیزتی ہے وہ غیرت میں آتا ہے وہ لڑ پڑتا ہے فرمایا عقیدوں کے پیچھے ایموشن ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں احساسات کو چھیڑتا ہے آپ ایکشن میں آتے ہیں عمل میں آتے ہیں غصے میں آجاتے ہیں مثال کے طور پر آپ سب مولالی سے محبت کرتے ہیں کیوں خدا نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو برابلہ نہ کہو کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برابلہ نہ کہے کیونکہ جھوٹے خدا کو ماننے والا بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے کے پیچھے اس کے ایموشنز ہیں جب تم اس کے ایموشنز کو چھیڑوگے بار بار انگلی کروگے وہ غصے میں آئے گا رہبر نے فتوہ دیا بھائی لوگوں کے مقدسات کو برابلہ نہ کہو لیکن یہ قوم سمجھی نہیں رہی یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے پھر علماء سے نہ لڑو قرآن سے لڑو کہ خدا نے کیا کسی کے جھوٹے خدا کو برابلہ ہم بھی کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم بھی کہتے ہیں وہ جھوٹے امام ہیں لیکن امام تو ہیں ان کے جب مولا علی کو کوئی برابلہ کہے گا ملعون تاریخ آزم جب امام زمانہ کو گالیاں دیتا تھا کہ ہمیں غیرت نہیں آتی تھی کہ ہم غصے میں نہیں آتے تھے کہ ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ آپ کا ایک عقیدہ تھا کہ علی بہت محترم ہے آپ کے عقیدے کو جب کوئی چھیڑتا تھا آپ غصے میں آتے تھے لڑتے تھے اسی طرح ان کے بھی عقیدے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے کہ ہمارے امام بہت محترم ہیں جب آپ ان کے عقیدوں کو چھیڑتے ہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں اور ایکشن کے رتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے قومیں مر جاتی ہیں اب امام فرماتے ہیں اگر اپنے غصے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کو بدلو عقیدہ بدلے گا ایموشن بدلیں گے ایموشن بدلیں گے ایکشن بدلے گا ہمارے ایک استادیں مثال دوں ان کا نام ہے عثمان بہت بزرگ ہیں سیونٹی یئرز اولڈ ان کو شیعہ بنایا ہمارے استاد کی استاد قبلہ محمد باقر نجفی صاحب تحریک جعفریہ کے سابقہ سے سابقہ غالباً صدر بھی رہ چکے انہوں نے ان کو شیعہ بنایا فرما یہ صاحب جب شیعہ بنے اب نام بھی عثمان ہے جب ہم نے کہا کہ بھائی آپ نام کیوں نہیں بدل رہے ہیں اکثر لوگ جب شیعہ ہوتے ہیں تو مولا علی کا یا کوئی اہل بیت کا نام رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں مکمل بدل گیا میں نے کہا ایک چیز تو پرانی رہو اپنے اپنے در ہر چیز میں نے بدلی لیکن میں نے کہا مجھے یاد تو رہے کہ کسی زمانے میں میں کیا تھا اور آج کیا ہوں اپنے کل کو یاد رکھنا چاہتا ہوں تو ان کا جب اس مذہب میں تھے تو ان کا عقیدہ الگ تھا قبلہ محمد باقر نجفی صاحب کہتے ہیں جب میں ان کو سمجھانے لگتا تھا فدق کی بات آتی تھی جناب زہرہ کے دروازے پر آگ گرانے کی بات آتی تھی اور قاتلوں کی بات ہوتی تھی فرمایا یہ اتنے غصے میں آ جاتے تھے سامنے گلاس ہوتا تھا گلاس دے مارتے تھے پلیٹ ہوتی تھی پلیٹ مارتے تھے اس وقت عقیدہ الگ تھا جب تھوڑا کہتے میں چھیڑتا تھا ان کو یہ غصے میں آ جاتے تھے لیکن وہی شخص آئے آج عقیدہ بدلا آج وہی باتیں کرو یہ غصے میں نہیں آتا خوش ہوتا ہے کیوں اس کا عقیدہ بدل گیا عقیدے کے ساتھ آپ کے ایموشن بدل جاتے ہیں جناب مالک اشتر کسی نے پر کسی مومن نے مکہ مارا فرمایا مالک سر جھکایتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے اس شخص کو کسی نے کہا کہ اے بدبخ وائے ہو تم پر تم نے کسے مکہ مارا یہ علی کے لشکر کا جنرل ہے پاکستان میں کسی فوجی کو مکہ تو مار کے دکھائیں وہ ڈر گیا کہ بھائی فوجی ابھی آئے گا گرفتار کر کے لے جائے گا میں نے کسے مارا پتہ نہیں تھا لائل بھی میں مارا کہ کہاں ہے کہاں ہے کہ ابھی مالک کی نماز کا وقت ہے وہ گیا ہے مسجد میں اس نے کہا بھائی جنرل کو مکہ مارا ہے یقیناً وہ کچھ لوگ کے لے کر آئے گا مجھ سے بتا لے گا کسی پولیس وارے کو آپ تھوڑا بہت کہہ دیں آپ جیل ہو جاتی ہے آپ کو لیکن اسے کیا پتا یہ فوجی علی کا ہے یہ غلام علی کا ہے کردار بھی علی جیسا ہے ایک مرتبہ دورتا ہوا مسجد گیا دیکھا مالک نماز پڑھ رہے فرمایا مالک کی نماز ختم ہوئی یہ آگے بڑھا کہ مالک کو کہے مالک معاف کریے گا میں آپ کو جانتا نہیں تھا یہ ہے دگنی پولیسی یعنی پتا چلا کہ مالک کا عہدہ کیا ہے معافی جب پتا نہیں تو مکہ یہ منافق انسان ہے منافق کی نشانی ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ فلاں صاحب سے مجھے کچھ ملے گا اسلام علیکم قبلہ صاحب کیسی طبیعت خیریہ سے ہیں لیکن پتا چلے اس سے کچھ ملنے وعدہ نہیں ہمیں سلام بھی نہیں کرنا سلام علیک یعنی ملنے جلنے میں بھی منافقت کسی کو سلام کرنے میں منافقت کہ ہمارے ایک مشہور مولانا تھے ان کو کسی شہر میں دعوت ملی مجلس کی نیاز بھی ماشاءاللہ اچھا خاصہ لیتے تھے ایک مجلس کا انہوں نے دھائی لاکھ لیا اور بانی مجلس نے بڑا انتظام کیا کہ جب جانے کا وقت ہوا تو وہ گاڑی میں بیٹھے بانی مجلس گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے مولانا آپ کا بہت شکریہ آپ آئے آپ نے قدم نمازی کی انہوں نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا چلے گئے تو بیچ والے شخص نے کہا مولانا اتنا خرچہ اتنے لاکھ اتنا آپ کو جھکے اتنا ملے اور آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کہا ایک شکریہ بھی نہیں بولا انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے میری خاطر نہیں بلایا میرے نام کی خاطر بلایا ہے کیونکہ میرا نام مشہور ہو گیا نام نکل آیا یہ نام کی خاطر بلا رہے ہیں فرمایا میں وہی تھا پہلے بھی آتا تھا یہ مجھے دعوت نہیں دیتے تھے میں ان سب کو جانتا ہوں یہ نام کے پجاری ہیں جب نام نکل آتا ہی لوگ پیشے لگتے ہیں فرمایا مجلس یہی میں پہلے پڑتا تھا لیکن بلانے والا کوئی نہیں تھا تو فرمایا جو نام کے پیچھے چلتا ہے اس کا احترام میں بھی کبھی نہیں کرتا فرمایا اس سے پیسے بھی لیتا ہوں لیکن دوسرے گھر میں قبلہ غلام مہدی نجیفی صاحب ایسی ایسی جگہوں پر مجلس پڑھنے جاتے تھے واپسی کا کرایہ تک نہیں ملتا تھا کہتے تو کوئی بات نہیں ہمارے مومنین آئے ہیں اللہ دینے والا ہے تو بعض لوگ نام کے پیچھے ہوتے ہیں احترام سلام اس لیے کہنا کہ نام یہ بیٹ گیا مالک اشتر سے معافی مانگنے کا جیسے مالک کی نماز ختم ہوئی مالک سجدے میں چلا گیا کہتا ایک مرتبہ مالک نے رو رو کر کہا پروردگا رہا جس شخص نے مجھے آج مکہ مارا میں نے اس کی غلطی کو معاف کیا تو مالک اشتر کی غلطیوں کو معاف کر دے یہ کردار اہلی والے کہا اے خدا میں نے اپنے جس جس نے میرے ساتھ برائی کی والیعفو والیسوحو اے مومن بخشنا سیکھو معاف کرنا سیکھو دل سے بغض و نفاق کو نکالنا سیکھو ایسا دل بناو جیسا مالک اشتر کا دل ہے یہ مقام رضا ہے الگ موضوع ہے فرمایا بعض لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا کل میں نے مثال دی مولا علی کے چہرے پر جو لعاب دہن پھینکتا ہے مولا علی اتر جاتے ہیں یہ ضبط بتا رہا ہے کہ مولا بتانا چاہتے ہیں علی کا اپنے غصے پر کتنا کنٹرول ہے وہ علی جو اشارہ کریں کائنات تہس رہس ہو جائے لیکن مولا کی زوجہ کی کمر پر دروازہ گرائے جاتا ہے لیکن مولا کنٹرول کرتے ہیں کہ اہل و بیت اپنے غصے پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں ایران کے ایک مولانا تھے امام خمینی کے دوست تھے ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی ہمیشہ ان کے ساتھ بدتمیزی بہترامی کرتی تھے اکثر مومنین کی بھی شکایت آتی ہیں کہ اولاد بد اخلاق ہے تو ان کے بھائی ہمیشہ کہتے تھے جب آپ کی بیوی اتنی بد اخلاق ہے آپ ان کو طلاق کیوں نہیں دیتے یہ مسکراتے تھے ہستے تھے ایک مرتبہ انہوں نے امام خمینی اور چند اور علماء کو اپنے گھر میں بلایا بیوی کو کا چائے بناو اب بیوی بھی عالم کی شریعت کو بھی جانتی تھی اس نے کہا مجھ پر واجب تھوڑی ہے چائے بنانا کھانا بنانا آپ کے دوست ہیں آپ خود بنائی ہے اور پوچھ لیجئے اپنے علماء سے کیا مجھ پر واجب ہے سب نے کہا واقعا اس پر واجب تو نہیں ہے اب کیا کرتا یہ بات یاد رکھئے شوہر حاکم ہے کھانا بنانا واجب نہیں چائے بنانا واجب نہیں لیکن اس کے حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے لیکن شوہر کو بھی عادل ہونا چاہیے عدالت سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ جو کہوں کرے فرمایا حاکم وقت کا حکم ماننا اگر مولا ہوں تو واجب ہے لیکن فرمایا یہ حاکم ایسا نہ ہو کہ ظالم بن جائے جابر بن جائے جابر کے ساتھ کام فرمایا عدالت کے ساتھ کلی ابن طالب گھر کے کاموں میں جناب زہرہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے کبھی فقیروں کے پاؤں دباتے تھے کبھی اس بیوہ خاتون کے گھر میں جا کے اس کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے کردار ایسا بھی ہونا چاہیے تمام طرح حقوق کا خیال رکھنا چاہیے ایک مرتبہ اس خاتون کا میں نہیں بناوں گے فرما ایک مرتبہ اس کا جد اس کا بھائی غصے میں آگیا کہ اپنے تو اس نے بے حیائی اور بے شرمی کی حدیں پار کرتی خمینی صاحب کے سامنے فلاں عالم کے سامنے آپ کی اتنی بہترامی کی آپ کی اتنی بتتمیزی کی لہٰذا بھائی اس کو ابھی طلاق دو یہ مسکر آ رہے تھے انہوں نے کہا آپ میں تو غیرت ہی نہیں میں غصے کے مارے مارا جا رہا ہوں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا میرے بھائی جان مسئلہ یہ ہے آپ کا عقیدہ الگ ہے میرا عقیدہ الگ ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے بیوی برا بلا کہے تو بہزتی ہو جاتی ہے میرا عقیدہ یہ نہیں میرا عقیدہ علی کے فرمان والا عقیدہ ہے کہ میرے مولا فرماتا ہے اگر شوہر یا بیوی بہترامی کرے بدتمیزی کرے اور شوہر اس کی بہترامی پہ سابر کرے جب یہ مر جائے گا نام عمال میں لکھا جائے گا یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا کہا وہ عذاب قبر جمع کر رہی ہے یا میں شہادت کا رتبہ جمع کر رہا ہوں تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے میں غصے میں کیوں ہوں ایک مرتبہ مجلس ایک شخص اٹھا کہا مولانا میری بیوی تو بہت اچھی ہے مجھے کچھ بھی نہیں کہتی میں شہید کا رتبہ کیسے حاصل کروں مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی چائے کہتا ہوں چائے بنا کے دیتی ہے ایکسٹرا اوڈنری چائے بنا دیتی ہے تو میں کیسے کماؤں تو آئے مظاہری فرماتے فرمائے اگر بیوی اچھی ہے شکر کرو شکر ایمان کا آدھا حصہ اگر بیوی بری ہے تو صبر کرو صبر بھی ایمان کا آدھا حصہ دونوں کروگے ایمان میں ہی رہوگے سلوات پڑے محمد و عالمان